دوستو کیا حال ہیں امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستہ مذکراتہ رکھے دوستو آج کا دن انتہائی افسوسناک دن ہم سب کے لئے اور انتہائی سوک کا سمایہ پورے ملک میں اور انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا یہ اور مری کا اس کو بیان کرنا لفظوں میں انتہائی مشکل ہے اور جب میں صبح اٹھا تو میں نے بھی ویڈیوز دیکھیں وہ جو سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح لوگ وہاں فسے ہوئے تھے اور کچھ بچارے جو ہیں بدنصیب اپنی گاڑیوں میں ہی محسور رہ کر کھلے آسمان کے نیچے اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے بہت تکلیف دیتا ہے یہ سب دیکھنا اور بتانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا بیٹریوں کے ساتھ ہوں گے اور چیخو پکار کر برا رہے ہوں گے لوگوں کو اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی فیملیز کو صبر و جمیل عطا فرمائے انتہائی دکھ اور تکلیف ہے آج جسے بیان کرنا ناممکن ہے سب کے لئے اب یہ بتانا میں یہ چاہوں گا دوستو کہ یہ اصل میں یہ ان کی ڈیتز کیسے ہوئی یہاں پہ ہوا اس طرح کہ جب یہ روٹس بلوگ ہو گئی اور لوگ اپنی گاڑیوں میں محصول ہو کے رہ گئے تو وہ لوگ اب کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی وہاں پہ ساری بات ہے اور بچے بھی تو چھوٹے چھوٹے گاڑیوں میں اور اتنی زیادہ ٹھنڈ میں انہوں نے یہی سوچا کہ ہیٹر جو ہے وہ گاڑی کا آن کر لیا جائے اور گاڑی کو گرم کرنے کے لئے انہوں نے ہیٹر آن کیا اس دوران یہ تھا کہ کانٹینیس سنو فال ہو رہی تھی اور بڑی ہی ہیوی سنو فال تھی اتنی زیادہ تھی کہ گاڑیاں جو ہے تین سے چار فٹ نیچے جو ہے وہ دب گئی تھی سنو فال میں نہ اور پوسیبل ہی نہیں تھا کہ گاڑی کو نہ آگے کیا جا سکتا تھا نہ پیچھے آگے بھی ہزاروں گاڑیاں تھی ان کے اور پیچھے بھی ہزاروں گاڑیاں تھے جو وہ سنو فال بہت زیادہ پڑی اور جو بیک ہینڈ تھا گاڑی کا جس میں اگزاست ہوتا ہے گاڑی کا سلنسر کے تو وہ جب بلوک ہوا تو جو زہریلی گیسز تھی انجن کی وہ گاڑی کے کیبن میں آنا شروع ہو گئے تو اس میں جو سب سے مین جو زہریلی گیس تھی وہ کاربن مونو اکسائیڈ تھی تو دوستو کاربن مونو اکسائیڈ جو گیس ہے وہ جیسے آپ کی باڈی میں جاتی ہے تو وہ کارباکسی ہموگلوبن بناتی ہے اور کارباکسی ہموگلوبن جو ہے آپ کے باڈی کے سیلس کو اور برین کو جو ہے آکسیجن جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر پاتی کیونکہ نارمل کنڈیشنز میں یہ ہوتا ہے جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو آکسیجن جو باڈی کے اندر آپ جاتی ہے تو ہموگلوبن کے ساتھ مل کے آپ کے لنگز کو آپ کے برین کو آکسیجن مہیا کرتی ہے لیکن کارباکسی ہموگلوبن جو کاربن مونو اکسائیڈ کے اندر جانے کی وجہ سے آپ کو بنی تھی اس بننے کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور وہ جو ہے ان کے سیلس کو ان کے برین کو ان کے لنگز کو جو ہے وہ آکسیجن نہیں ملی اور آستہ آستہ ان کو ایسے ہی محسوس ہوا جیسے وہ نین میں جا رہے ہیں نین میں جاتے جاتے ہی وہ عبدی نین ہمیشہ کے لیے سو گئے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان لوگوں کو شاید خود بھی پتا نہیں ہوگا کہ شاید ہم نے اب دوبارہ نہیں اٹنا کیونکہ ان کو تو یہی فیلنگ آ رہی ہو گئی کہ ہم سو رہے ہیں شاید سو رہے ہیں سو رہے ہیں کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا گاڑی کے باہر بھی انتہائی رشت تھا تو بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ دوستو یہ وقت ان فیملیز کے لیے کہ پتہ نہیں کیا بیتری ہوگی ان لوگوں کے اوپر ہم سب لوگوں کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کہیں پہ نکلیں تو اس بات کو مندنے نظر رکھتے ہوئے نکلیں کہ کیا آگے حالات بہتر ہیں کہ نہیں ایک بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاکستان میں کہ جہاں پہ لوگ نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں پہ نکلتے جاتے ہیں نکلتے جاتے ہیں مری کا ایک ٹرینڈ بنا ہے لوگوں نے کہا سنو فال ہو رہی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اتنی ہیوی سنو فال ہے جہاں پہ صرف پندرہ سے بیس ہزار گاڑیوں کی جو ہے وہ جگہ ہے وہاں پہ آپ دو لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہو گئے اور اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ گاڑی جب وہاں پہ جائے گی اور آٹومیٹکلی وہاں پہ تو کسی کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ ایسی کنڈیشنز میں جو ہے وہ اتنی زیادہ ٹریفک کو سنبالا جا سکے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنی وہ کمپیٹنٹ ہے اور کس طریقے سے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے یہاں کا جو ٹوریس سیل ہے اور جو ٹوریسزم کو کنٹرول کرتا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے جو باہر کی کنٹریز میں جو یورپ میں اور یہ باہر کی کنٹریز میں اور جہاں پہ ہر دس منٹ کے اندر اندر ویڈن ٹین منٹ سے آپ کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے چاہے وہ ہائلیکاپٹر سے کریں یا کسی بھی طرح سے کریں یہاں پہ تو لوگ اگر کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتے تو آپ کو اپنے طور پہ دوستو یہ سوچ کے نکلنا ہے ہر جگہ کہ ہم جو ہے سوچ سمجھ کے نکلنا ہے کہ جا رہے ہیں آپ آج کل یہ آپ جو یہ سمال گیجٹ جوز کرتے ہیں موبائل اس میں دنیا کی ہر چیز ملتی ہے آپ ویدر دیکھ کے نکلیں وہاں کے حالات دیکھ کے نکلیں کتنی ٹریفک ہے ایون کہ ٹریفک کا پتہ چل جاتا ہے گوگل ٹریک کے اوپر کے آگئے کس سڑک پہ کتنی ٹریفک ہے آپ بلوک تو نہیں ہو جائیں گے ٹریفک فس تو نہیں جائیں گے یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو نکلنے چاہیے اور دوستو جہاں تک مری کا تعلق ہے مری میں میرا ایک پیشنٹ آیا وہ مجھے بتاتا کہ ہم گاڑیوں میں اتنا زیادہ فس گئے اور ہم جب باہر نکلے تو ایک ہوتل ہمیں نظر آیا اور بچے بھی ہمارے ساتھ تھے تو میں نے ہوتل والے کو کہا کہ بھئی ہمیں رات رہنے کیلئے جگہ دیں اور بہت سے لوگ اس کے پاس گئے اس کے پاس کافی کمرے تھے لیکن وہ آدمی جو ہے ہوتل کا جو آنر تھا وہ ایک کمرہ ٹونٹی فائف تھاؤزن رینڈ میں دے رہا تھا یقین کریں اور لوگ پاس پیسے نہیں تھے لیکن اس آدمی کو اتنا رحم نہیں آیا یقین کریں کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے سڑک پہ ٹھٹرتے رہے مرتے رہے یقین کریں لیکن وہ آدمی بیس ہزار پچیس ہزار سے کم یقین کریں اس نے ہوتل کا کمرہ نہیں دیا کسی کو بھی اور کچھ لوگوں بہرحال مجبوری میں وہ کمرہ لیا بھی ہوگا لیکن کچھ لوگ بچارے اسی طرح ہی گاڑیوں میں رہتے ہوئے بیمار اور اس دنیا سے چلے گا تو یہ ہماری جو ہے ذہنی حالت ہے اور اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آفات کیوں آتی ہے ہم کے اوپر اور کیوں ہوتا ہے یہ ساری کام اور مری میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قسم کے حالات ہوتے ہیں جب بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پہلے بھی کچھ فیملیز کے ساتھ بہت زیادہ نازیبہ سلوک کیا گیا اور ایک بائی کٹ کی جو سوشل بائی کٹ کی ایک مہم بھی چلائے گئے جو کافی کامیاب بھی ہوئی تھی تو ان لوگوں کو رحم نہیں آتا بالکل بھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ صرف پیسہ کمانے والی مشینیں ہیں کہ لوگ بس پیسہ دیں چاہے مرتا ہے کوئی تو مرتا رہے تو بہرحال ہم سب کو خود اپنے طور پر جو ہے یہ سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے اور اپنی حفاظت کے اقدامات خود کر کے نکلنے چاہیے دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کریں ڈاکٹر کمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی